امریکہ کے نئے راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ کی ساتھ مسلم دیشوں پر کاروائی سے پاکستان بھی سکتے میں آگیا ہے اور سی کا اثر ہے جو لشکر طیبہ کے پرموک حافظ سعید کو پاکستانی عدکاریوں نے حراست میں لے کر چھے مہینے کے لیے نظر بند کر دیا ہے حالانکہ اس بیچے خبر یہ بھی ہے کہ نظر بند ہونے کے باوجود حافظ سعید نے پریس کانفرنس کی بتایا جا رہا ہے کہ نظر بند ہونے کے بعد پولیس کے سامنے جماعت الدعوہ کاریالے کے سامنے یہ پریس کانفرنس کی گئی حافظ سعید نے سنوار دیر رات ڈیڑھ بجے کے قریب پترکاروں سے بات کی وہی نظر بندی کے عادیش کے بعد سعید نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا ویڈیو میں حافظ نے پی ایم نریند موڈی کے ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ پر بھی جم کر حملہ بولا ہے حافظ نے کہا ہے کہ امریکہ کا نیا راشتباتی ٹرمپ موڈی سے گہری دوستی نبھانا چاہتا ہے اور اسی کے چلتے پاکستان پر دباو ڈالا جا رہا ہے حافظ نے یہ بھی کہا کہ اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کا جھگڑا تو بھارت کے ساتھ ہے کشمیر مدے کو لی کر اس کے ساتھ اس نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں اس کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے جبکہ پاکستان کے لیے جماعت دعویٰ نے اپنی قربانی دی ہے تو ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو نظر بند کر دیا گیا ہے حالانکہ اپنی عادت کے انصار ایک بار پھر حافظ نے ایک ویڈیو کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہی کشمیر کا راگ بھی علاپہ ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو